جمع کشمیر میں گزشتہ تین تیز برسوں سے جو حالات ہیں ہماری اقتصادی حالات جو ہیں ملٹنسی کی وجہ سے جو خراب ہو گئے ہیں بیکاری بیروزگاری کئی ہزار گناہ بڑھ گئی ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری وہ حالت نہیں ہیں ان برسوں میں ہمارا جو ٹیورزم ہے وہ بھی بہت سفر ہو گیا ہمارا ہینڈی کریفٹ وہ سفر ہو گیا ہمارا جو ہارٹی کلچر تھا وہ سفر ہو گیا تو چاروں طرف سے جمع کشمیر کے عوام کو نقصان ہوا ہے تجارت جو کرنے والا تجارتکار تھا اس کو نقصان ہوا چاہے وہ جمع کا ہو کشمیر کا ہو ٹرانسپورٹر جو ہے اس کو نقصان ہو گیا کوئی طبقہ دکاندار ہو اس کو نقصان ہو گیا کوئی جمع کشمیر کا ایک انسان نہیں ہے لکھنپور سے لے کر اور ٹنگڈار تک جس کا نقصان نہیں ہوا اور ان حالات میں اب ہم ان سے زمین بھی چھین لیں ان پہ بجلی کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا گھر بھی کر گھر کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا پراپرٹی ٹیکس بھی بڑھائیں تو لائیں گے کام آمدلی کا ذریعہ بہت کم ہو گیا ہے ان تین تیس سالوں کے اور گزشتہ چار پانچ سالوں سے جب سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا یا یوٹی بنی اور اس کے بعد کوویڈ آ گیا اور کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں تو بہت سارے ہمارے عوام ہیں راشن جو پانچ کلو تھا وہ پانچ کلو ہوا تو کسی قسم کی راحت ہمارے لوگوں کو نہیں ہے کسی قسم کی آمدنی نہیں ہے جہاں آمدنی نہیں ہے تو وہ ٹیکس کیسے بھریں گے انسان ٹیکس بھرنے میں کوئی ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی دکت نہیں ہے ہمارے لوگوں لین پہلے آمدنی تو ہو ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہمارے لیے کام آئے گا لیکن لوگوں کے لیے وہ سکت ہونی چاہیے وہ پیسہ ہونا چاہیے ابھی تو کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کے لیے تو ٹیکس کہاں سے دیں تو اس لیے میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ اسے کچھ چار پانچ سال تک ابھی روکنا چاہے جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر دوں ٹیوزم پانچ سال متواتر چلے مسلسل چلے ہمارا ہارٹی کلچر اس کا مارکٹ میں اچھی طرح سے جائے ٹرانسپورٹ کو ایویلیبل ہو ٹائم سے وہ رکے نہیں یہاں بانحال ٹانل پہ سیدھا جائے ایمولنس کی طرح یہاں ہمارا ہینڈی کریفٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے تو اس کے بعد شاید ہم اس حالت میں ہوں گے کہ ہم ٹیکس دیں گے